جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر قیام لیل یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لئے کلابند ہونا چاہے اسے قیام لیل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لئے جادو کا رستہ ہموار ہو جاتا ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام لیل کیلئے بیدار نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان پشاب کر جاتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص وطر پڑے بغیر صبح کرتا ہے اس کے سر پر ستر ہاتھ لمبی رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے بیت الخلا میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے اس لئے اس میں کسی مسلمان کی موجود کی کو شیطان قنیمت سمجھتا ہے اور ایک بزرک فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک شیطان جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلا میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑی تھی ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تمہیں ایک طاقت اور اصلاح عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو میں نے کہا وہ کیا ہے تو اس نے جوابا کہا کہ وہ مسرور اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی آوزو بکا اللہم انی آوزو بکا من الخبسی والخبائس اے اللہ میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے تیری پنہ مانگتا ہوں آپ لوگ بھی یہ پڑھا کریں موسیقی موسیقی موسیقی